شکواباد کی مدگڑا اسطل کے باہر اس وقت تفرہ تفری کا ماحول دیکھنے کو ملا جب اوپد رویوں دورہ پتھراب کیا گیا ساتھ ہی پولس کی گاڑیوں پر بھی پتھراب کیا گیا بتا دیس دوران سماجبادی پارٹی کے پورو سانسا دورہ اوپد رویوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی پورا معاملہ شکواباد کے مدگڑا اسطل کے باہر کا ہے جہاں جسرانہ کے سماجبادی پارٹی کے پرتیاشی سچین یادف کی جیت کے بعد پرماڑ پتھر دیری کو لے کر سماجبادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے جم کر ہنگامہ کیا اتنا ہی نہیں کارکرتاؤں دورہ پتھراب کیا گیا جس کے بعد سماجبادی پارٹی کے پورو سانسا دکشہ یادف دورہ اوپد روی کارکرتاؤں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور جیسے تیسے معاملے کو شانت کرائے گیا بتا دی کارکرتاؤں دورہ نیشنل ہائیوے پر بھی توڑ پڑ کی گئی میں خود منڈی کے گیٹ کے باہر کھڑاتا ایک دم سے چٹاک چٹاک پتھروں کے آواز آئی میں خود منڈی میں جو کمرہ بنا ہے اس میں جا کر چھپا ہوں اور ایس ایس پی صاحب کے دورہ سوچت کرا کہ یہ پارٹی کے لوگ ہیں تو میں انہوں نے آگرہ کرا میں نکل کر بھی آیا اس گلی میں کچھ لوگ چھپیتے جن سے میں نے پوچھا کہ یہ پتھر کہاں سے آ رہے ہیں اندھیرے میں سے پتھر آئے کچھ لوگ ملے جن سے میں نے کہا میں ہاتھ بھی چھوڑا ہوں ہاتھ بھی جوڑنا ہوں پیر بھی چھوڑا ہوں آپ لوگ جاؤں ہمارے چھناوں کیوں بھگاڑ رہے ہو سمجھانے ایک بات پروساسندھ کے در کے واجے سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں سچین جی کو پرمان پتھر مل گیا وہ اپنے گھر چلے گئے سب کیا دیری کیا ہو اس لیے کیا لگ رہا کیوں پتھرہ ہونے لگا ایک دا ایسا ہے پتھراؤ کیا ہوگا یہ تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن جو مارجن ہے وہ بہت کم تھا تو ہم لوگ وہاں بیٹھے کے آپ لوگوں سے بات بھی ہم نے کہا اگر دیری لگتی ہے کل جس طریقے سے بھاچپا کے پتیاسی مانگ کر رہے تھے لیٹ تک پولنگ یہ ہوتی رہے مت گھڑنا تو ہم لوگ کو اندیسہ تھا کہ کوئی بیمانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بی جی مہزنی اس کے لیے راجہ تیواری کی ریپورٹ